سوال ہے کہ آپ نے رسالہ ترجمان القرآن جلد نمبر چار عدد چھے صفحہ تین سو چھانوے تا تین سو ستانوے میں اسلامی تہذیب اور اس کے اصول و مبادی کے زیر عنوان نظام عالم کے انجام کے مطلق جو کچھ تحریر فرمایا ہے اسے سمجھنا چاہتا ہوں آپ نے لکھا ہے کہ اس نظام کے تغیرات اور تہولات کا رخ ارتقاء کی جانب ہے ساری گردشوں کا مقصود یہ ہے کہ نقص کو کمال کی طرف لے جائیں وغیرہ آخر یہ کس قسم کا ارتقاء ہے ہیوانی زندگی میں جماداتی یا انسانی زندگی میں یا مجتمان تمام نظام عالم کی زندگی میں یہ ارتقاء کار فرما ہے نیز اگر ہر بگاڑ سے ارتقائی اصلاح ظاہر ہوتی ہے تو پھر تو وہی بات ہوئی جو ہیگل نے تھیسز اینڈ انٹی تھیسز اور ڈارون نے سروائیول آفدہ فی ٹیسٹ میں پیش کی ہے برائی کرم مدا کی وضاعت کیجئے جواب ارشاد فرماتے ہیں جس ارتقاء کا میں نے ذکر کیا ہے وہ ہیگل اور ڈارون دونوں کے نکتہ نظر سے مختلف ہے ہیگل تو تصورات اور خیالات کے نزا کا ذکر کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اسی نزا کی بدولت تصورات کا ارتقاء ہوتا ہے اور ڈارون حیات کے ارتقاء کا ذکر کرتا ہے اور اس کے نزدیک یہ ارتقاء، تنازہ للبقاء، سٹرگل فار ایکسسٹنس، انتحاب طبی، نیچرل سیلیکشن اور بقائے اسلے، سروائیول آفدہ فی ٹیسٹ کے اصول ساغانہ کے ماتحت واقعہ ہوتا ہے اس کے برخلاف میں نے آپ کی دریافت کردہ عبارت میں جو بات کہی ہے وہ یہ ہے کہ قدرتِ الٰہی کم تر درجے کی چیزوں سے تخلیق کی ابتدا کر کے بتدریج بلند تر درجے کی چیزیں پیدا کرتی رہی ہے مثلا جمادات پہلے پیدا کیے گئے، اس کے بعد نباتات، پھر ہیوانات اور ہیوانات میں بھی کم تر درجے کے ہیوانات پہلے پیدا کیے گئے اور پھر بتدریج آلہ قسم کے ہیوانات پیدا کیے جاتے رہے یہاں تک کہ بلند ترین نو یعنی انسان کو پیدا کیا گیا قدرت کا یہی قائدہ اس عالم پر بحثیت مجموعی بھی جاری ہونا چاہیے یعنی مجودہ نظامِ عالم بحثیت مجموعی ناکس ہے لہٰذا اس کے بعد ایک دوسرا نظامِ عالم ہونا چاہیے جو اس سے کامل تر ہو اور اسی نظام کا نام عالمِ آخرت ہے گویا میری نزدیک مجودہ نظامِ عالم کے بعد عالمِ آخرت کا آنا قدرت کے قانونِ ارتقاء کا ایک لازمی تقاضہ ہے موسیقی 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 موسیقی